ایک سچی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں میری دونوں ٹانگیں نہیں ہیں میں شروع سے ایسا نہیں تھا چار سال پہلے کسی نے میرے شریر کا نچلا حصہ چھین لیا اپنی ریپورٹر کی جوب کے دوران میں بہت ڈیرنگ تھا اور مجھے نئی نئی جگہوں پر جا کر وہاں کی خبر لانے میں کافی انٹریسٹ تھا میں بہت بار الگ الگ خطرناک جگہوں پر گیا اور ایسی کئی جگہوں کے بارے میں سچی کہانیاں سنی جو کسی بہادر انسان کے دل میں بھی آتنگ کے بیچ کو بوسکتی ہے حالانکہ میں جس جگہ گیا تھا اس کے اندر میں نے جو دیکھا اس سے بیانک چیز میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھی میرا نام راج ہے اور یہ سب تب شروع ہوا جب مجھے اپنے الگ الگ ویورز کے ایمیلز ملنے لگے ایک ایکٹیو یوٹیوب چینل چلانے اور ایک پترکار ہونے کے قارن میرے چینل پر کافی ویورز تھے میں میرے چینل پر بہت ہی رہیسے سے بھری جگہوں کی ویڈیوز ڈالتا تھا جو لوگ بہت انٹریسٹ سے دیکھتے تھے اور پسند بھی کرتے تھے تو ایک دن میرے ایک سبسکرائبر نے مجھے کومنٹ کیا اور اس نے مجھے ایک گفہ کے بارے میں بتایا اس نے مجھے بتایا کہ اس گفہ کے اندر کئی لوگ لاپتا ہوئے تھے ایک بار گفہ میں جانے کے بعد وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے تو میں نے میرے ساتھ چلنے والے گروپ کے لوگوں سے اس بارے میں بات کی میرے ساتھ ہی ہی ہیری اور سیم بھی کافی ایکچیکڈر تھے اور میں نے اپنے ضروری اوپکارنے کٹھے کیے اور اس رہیس سے میں گفہ کی جانچ کرنے کا فیصلہ کیا دو دن بعد ہی ہم اس گفہ تک جانے کے لیے نکل پڑے جب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے تو ہم نے اپنا گوپرو پہنا گفہ کے انٹری گیٹ پر ایک کیمرہ لگایا اور ہم نے کھانے پینے کا بھی کافی سامان لے لیا کیونکہ پورے چانسز تھے کہ شاید ہم گفہ میں فز جائے ہمارے کیمرہ من ہیری اور ہمارے آڈیو انجینئر سیم گفہ میں جانے کے لیے تیار تھے ہم سب کو یہ ایکسپیرینس بہت ہی ایکسائٹنگ لگ رہا تھا کیونکہ ہمیں بہت پریت میں اتنا وشواس نہیں تھا ہم سب تو ایک ایڈبینچر کے لیے اس گفہ کے اندر جانا چاہتے تھے گفہ تو بہت بڑی لگ رہی ہے تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں یہاں کچھ الگ کچھ خاص ملنے والا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے یار ابھی تو بس ہم یہاں آئے ہی ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ہم نے لگوگ آدھا گھنٹہ بس گھومنے اور گفہ کی سنرچنا کو دیکھنے میں بھی دایا جیسے جیسے ہم چلتے گئے گفہ بہت ٹائٹ ہوتی گئی اور ہمیں ڈر محسوس ہونے لگا وہاں ایک عجیب سی گند تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی جانور کی لاز شڑنے سے وہ گندہ آ رہی ہو ہم گفہ کے ایک حصے پر پہنچے جو کبھی ختم نہ ہونے والی انت کی طرح لگ رہا تھا لیکن زمین پر ایک بڑا چھید تھا وہ چھید ایک انسان کی فٹ ہونے کیلئے کافی تھا اس لیے بینا جھجک کے میں کود گیا ہیری میرے ٹھیک پیچھے آیا لیکن سیم نے وہی رہنے کا فیصلہ کیا آ رہا تھا میں نے اپنی فلیش لائٹ آن کی تو ایک دم سے بہت ساری چمکادر اڑتے ہوئے ہماری طرف آئے جس سے ہم بہت ڈر گئے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ہم پھر سے کسی طرح آگے بڑھے وہاں اتنا اندھیرہ تھا کہ ہماری فلیش لائٹ بھی آس پاس کی جگہ کو پریابت روشنی نہیں دے پا رہی تھی مجھے امید تھی کہ وہاں تاپمان بہت گرم ہوگا لیکن اُلٹا ہوا اندر وہاں کڑھاکے کی ٹھنڈ تھی جگہ اتنی تنگ تھی کہ ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے جیسے جیسے ہم اندر گئے ہم رینگتے ہوئے جانے لگے راج مجھے لگ رہا ہے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے اب مجھے سچ مچ ڈر لگ رہا ہے بے شک ڈر تو مجھے بھی بہت لگ رہا ہے لیکن میں یہاں کچھ الگ ڈھونڈنا چاہتا ہوں کچھ تو ملے گا یار جس سے ہم کچھ سنسنی کھیج ڈھونڈ سکے اور بہت سارے ویوز اور لائکس بٹوڑ سکے میں کہیں نہیں جا رہا یار سچ مچ میرا من نہیں مان رہا کچھ تو غلط ہے راج در مت یار یہ ہمارا کام ہے ہم کوئی پہلی بار ایسی جگہ پر نہیں آئے ہیں ابھی بھی سوچ لے میں سب سوچ کر ہی آیا ہوں وہ پہلے تو جھجک رہا تھا کیونکہ وہ ڈرہ ہوا تھا لیکن تھوڑا سوچنے کے بعد اس نے میرا پیچھا کرنا جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ایک گھنٹے تک بینا روکے رہنے کے بعد ہم آخر کار گفہ کے ایک حصے میں پہنچ گئے یہ ایک بڑی جگہ تھی کھولی جگہ تھی آخر ہم پیرو پر کھڑے ہوئے وہاں تھوڑا آگے جا کر ایک جھرنا بہ رہا تھا ہم جھرنے کے پاس گئے یہ جھرنا کہاں سے بہ رہا ہے گفہ میں تو کوئی جگہ بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی وہی تو میں بھی دیکھ رہا ہوں پانی آ کہاں سے رہا ہے چلو جہاں سے بھی آ رہا ہے ہمارے لیے تو اچھا ہی ہے فریش پانی ہاں صحیح کہاں میں جھرنے کے پاس گیا اور مجھے جھٹکا لگا کیونکہ پانی اتنا زیادہ ٹھنڈ تھا کہ ہم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا پا رہے تھے وہاں اس جگہ پر آس پاس بہت ساری عجیب طرح کی فنگس لگے ہوئی تھی جس کا سائز بہت بڑا تھا بلکل پیڑ کی طرح جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی میں چل کر تھوڑا اور آگے گیا تو فنگس کی پیڑ کی ٹھیک پیچھے ایک آدمی کی لاش گلی پڑی تھی اس کی لاش پر طرح طرح کی کیڑے مکوڑی لگے تھے اس کا مانس کھا رہے تھے آدھی لاش تو وہ کھا چکے تھے اس کے شریر کی ہڈیا بھی دکھائی دے رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس آدمی کو مرے ہوئے کافی سمائے بیچ چکا ہے اس کے شریر کی جانچ کرنے پر میں نے ایک اپکرن دیکھا جو وائس ریکارڈر جیسا تھا میں نے وہ وائس ریکارڈر لے لیا جب میں نے اسے لیا تو مجھے پھوس پھوساہٹ جیسی آواز چنائی تھی میں نے ٹیوائس کے اندر کی ریکارڈنگ سننا شروع کر دیا کچھ ریکارڈنگ خراب ہو گئی تھی اس لئے مجھے بیچ سے ہی اس بیچاری کی کہانی سننی پڑی اسے میں نے سنا میں کوئر ہوں یہ میرا پہلا دن ہے مجھے اپنے دوست نہیں مل رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اس گفہ سے بچنے کا راستہ کھوجنے کے لیے اپنے اپنے راستے الگ کر لیے اور ابھی میں اپنی جگہ پر انتظار کر رہا ہوں کوئی واپس نہیں آیا ہے مجھے نہیں پتا مجھے کیا کرنا چاہیے یہ میرا اس گفہ میں دوسرا دن ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس چار دن کا کھانا بچا ہے بھوک سے بچنے کے لیے میں ہر دن کم کھانا کھانا شروع کر دوں گا مجھے اس جگہ کی عادت پڑ رہی ہے آج تیسرا دن ہے اور میں نے ابھی تک اپنے باقی دوستوں کی آواز نہیں سنی ہے میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے زندہ ہے بھی یا نہیں آج چوتھا دن ہے بہت برا بکواس گنڈی جگہ ہے کوئی بچاؤ مجھے مجھے میرے ایک ساتھی کا کٹا ہوا ہاتھ ملا ہے میں نہیں جانتا اس کا باقی کا شریر کہا ہے آج پانچوا دن ہے میرے پاس کھانا نہیں بچا ہے میں نے حالی میں گفہ کی گہرائیوں میں کچھ جانوروں کی آواز سنی ہے میں مر رہا ہوں میرا دوست رمن مجھے مل گیا ہے یہ یہاں سو رہا ہے تب ہی اس آدمی کے زور سے چیکھنے کی آواز آتی ہے اس کا دوست رمن اس پر آملہ کر رہا تھا نہیں نہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز نہیں ریکارڈنگ اس درد کے چلانے کے ساتھ ختم ہو گئی ہم دونوں ریکارڈنگ سن کر حق کے بک کے رہ گئے تمہیں کیا لگتا ہے اس کے دوست میں اسے مارا ہوگا ہاں شاید اندھیرے میں اسے کلیر دکھائی نہ دیا ہو تب ہی وہاں اس راستے سے کسی کی آواز آنے لگی چوکنے ہو جاؤو یار آئے وہاں سے ان پیڑوں کے پیچھے چھپ جاؤ جلدی تب ہی اچانک ہم نے دیکھا کہ وہاں سے سیم آ گیا تھا سیم تم یہاں کیوں آئے ہو کیا مطلب تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ہم خود یہاں آ کر پچھتا رہے ہیں ایسا بھی کیا ہو گیا ہم سب تو کتنے ایکسائٹر تھے یہاں دیکھو یہ دیکھو اوہ شٹ مین یہ کون ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ہوں ہمیں واپس چلنا چاہیے ورنہ ہم بھی اس لاش کی طرح یہاں پڑے رہوں گے پلیز چلو یہاں سے ٹھیک ہے چلتے ہیں تب ہی چاروں طرف سے ایک بیانک آواز آتی ہے مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے یہاں آ کر گلتی کر دی یہ کیسی آواز ہے کچھ تو ہے یہاں پر سیم باتیں کرتے کرتے ہو اس جھرنے کے پاس چلا جاتا ہے اس پانی کی آنے کی کوئی تو جگہ ہوگی ہے نا ہم یہ سب بات میں ڈسکس کر لیں گے وہ جھرنے کے پاس ہی کھڑا تھا اور تب ہی جھرنے کے پیچھے سے دو بڑے بڑے ہاتھ نکل کر آئے اور سیم کو پکڑ کر کھینچ کر جھرنے کے اندر لے گئے ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا اور تب ہی گفہ کے اندر پتھر گرنے لگے سیم او مائی گاڈ وہ کیا چیز تھی وہ کیسے ہاتھ تھے یہ کوئی جانور نہیں تھا پر یہ انسان بھی نہیں تھا ہم بھی مریں گے راج اب ہم بھی مریں گے ایسے مت بولو یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ہم یہاں سے بچ کر نکل جائیں گے اگر ہمیں اپنی جان بچانی ہے تو بینہ کوئی دیری کیے بھاگو یہاں سے جیسے ہی ہم اسی راستے سے واپس جانے لگے تب ہی ہیری کو اپنے نیچے زمین پر کوئی پرچھائی دکھائی دی جلدی چلو یہاں کچھ ہے جلدی چل رہا ہوں بھاگو یار یہ ہمارے اوپر ہے ہم نے جیسے یہ اوپر دیکھا ایک بڑی کالے رنگ کی چیز جو جانور نہیں تھی نہ انسان میں اسے بھوت کہہ سکتا ہوں پورا کالا پیلی آنکھیں بڑے دات بھیانک طریقے سے اوپر دیوار پر چل رہا تھا اس کے ایک ہاتھ میں سین کا سیر تھا ہم دونوں نے اسے دیکھ کر بھیانک چیک ماری اور اس نے اپنا بہت بڑا موں کھول لیا اور سین کے سیر کو پورا چبا کے کھا لیا ہم جلدی سے واپس اسی تنگی راستے پر رہنگتے ہوئے جانے لگے میں آگے تھا اور ہیری میرے پیچھے تھا میرے پاس اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں مڑ کر دیکھ سکوں تبھی اچانک سے وہاں ایک عجیب سا سنناٹہ چھا گیا اور مجھے ہیری کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی میں سمجھ گیا کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے پر میں واپس نہیں جا سکتا تھا ہیری تم بول کیوں نہیں رہے ہو ہیری ہیری کوئی حلچل بھی سنائی نہیں دے رہی تھی پھر میں اور زیادہ ڈر گیا تبھی میں نے تیز بیانک چیخ پکار سنی یہ ہیری کی آواز لگ رہی تھی پر ہیری کے ساتھ اس راکشس کی آواز بھی آ رہی تھی میں چل آیا میں نے بار بار ہیری کا نام پکارا ہیری ہیری لیکن رینگنا نہیں چھوڑا ہیری کے طرف سے کوئی پرتکلیا نہیں ہوئی میں نے اپنے سپیڈ تیز کی اور تبھی مجھے میرے پیچھے حلچل سنائی دی کوئی میرے پیچھے سے آ رہا تھا مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہیری نہیں تھا وہ وہی بوت تھا میں پورے زور کے ساتھ رینگ رہا تھا اس گفہ کے انٹر پوائنٹ میرے سامنے تھا میں بس باہر نکلنے ہی والا تھا کہ تبھی اس راکشس نے میری ٹانگوں کو بڑے دانتوں سے پکڑ لیا میں اب دروازے پر ہی تھا لیکن وہ میری ٹانگیں ایک لکڑی کی طرح چبا کر توڑ کر لی گیا میں بتا نہیں سکتا تھا کہ میں کتنے درد میں تھا اور بوری طرح چلاتے ہوئے اپنی پوری زندگی کی ہمت جٹا کر اس بھوتیا گفہ کو پار کر لیا میں تو کسی طرح اس بھوتیا گفہ سے باہر آ چکا تھا لیکن وہ گفہ سے باہر نہیں آیا میں نہیں جانتا اپنی ٹانگیں شریر سے الگ ہونے کے ترنت بعد ہی وہ ہمت مجھ میں کہاں سے آئی اور میں نہیں جانتا میں کیا کہوں کہ میری قسمت اچھی تھی یا بوری یا دونوں اچھی تھی کہ میں بچ گیا اور بوری تھی کہ میں نے میرا آدھا شریر کھو دیا آخر درد میں کراتے کراتے میں تھوڑا دور رینگ کر آ گیا اور پھون کر کے مدد کے لیے پولیس کو بلایا اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں میری اس کہانی سے مجھے کروڑے ویوز اور لائکز ضرور ملے پر اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ تھی ان سبھی لوگوں کو اس جگہ کی واسطہ وقتہ کے بارے میں پتا چل پایا جس سے کہیں رومینچکاری لوگوں کی جان وہاں نہ جانے کے کارن بج گئی ہمیں پورا یقین ہے دوستو کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے انکہے کس سے ہو چکے ہیں تو پلیس ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم ضرور اپنے چینل پر ان کو دکھائیں گے ہماری ایمیل آئی ڈی نیچے ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ہے تو پلیس ہمارے ویڈیو اور چینل کو شیئر اور سبسکرائب کریں اور بنے رہے ہمارے ساتھ ایسے ہی انکہے کس سے اور کہانیاں سننے کے لیے ہمیں وہاں سے گئے ہوئے کئی مہینے ہو گئے ہیں ہم نے وہ بھیانک حوالی چھوڑ دی ہے ہفتوں کی پیڑا اور ڈر کے بعد ہم نے آخرکار تیگ کر لیا کہ اب بہت ہو گیا اور اس لیے ہم نے اپنا سامان پیک کر لیا اور وہاں سے نکل گئے میں سمیرہ ہوں میں پچھلے دو ساتھ سے میرے بائی فرنڈ سورو کے ساتھ رہ رہی ہوں اور پانچ مہینے پہلے ہی ہم نے شادی بھی کر لی ہم رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ ڈھونڈ رہے تھے آن لائن سرچنگ کی دوران ہم نے بہت سے گھر دیکھے جن کا ریٹ کافی زیادہ تھا تب ہی سکرول کرتے ہوئے ہمیں تین کلومیٹر دور ایک حویلی دکھی جس کا ریٹ کافی کم تھا میں اور میرے پتی اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور اسے اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کر لیا اس لیے بنا سوچے سمجھے ہم نے حویلی کے مالک سے کال پر بات کی بہار سے یہ شاندار لگ رہی تھی کافی بڑی تھی لیکن حیرانی کی بات تھی کہ اس کا مالک ہمارے ساتھ حویلی میں نہیں آیا تھا ہم حویلی کے بہار کھڑے ہو کر اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے یہ میرا آ کیوں نہیں رہا ہے آتا ہوگا دیکھتے ہیں کچھ اور دیر اسے کال کر کے پوچھو آئے گا بھی یا نہیں سورو نے اسے کال کی میرا جی ہم حویلی پر پہنچ گئے ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کب تک آئیں گے میں آج تھوڑا بیزی ہوں آپ حویلی دیکھ لو اگر پسند آ جائے تو ہم ڈیل پکی کر لیں گے ہم اندر گئے حویلی اچھی تھی کافی پرانے سامان بھی رکھے ہوئے تھے حویلی دیکھنے کے بعد ہم نے ڈیل پکی کر لی اور اب وہ شاندار حویلی ہماری تھی اگلی ہی دن ہم ایک بڑے ٹرک میں سارا سامان رکھ کر اپنی کار میں ہم وہاں پہنچے دن بھر کے کام کے بعد کافی تھکان ہو گئی تھی اس رات ہم سونے چلے گئے میں بہت خوش تھی سونے سے کچھ دیر پہلے میں بیٹ پر بیٹ کر کتاب پڑ رہی تھی کچھ دیر بعد میں نے کتاب کو بیٹ کے سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور سو گئی اسی رات میں اچانک آدھی رات میں جاگ گئی تھی میں ہل نہیں پا رہی تھی میں نے آنکھیں ترچھی کر کے کھڑکی کی طرف دیکھا وہاں کافی اندھیرہ تھا کافی زور زور سے ہوایے چل رہی تھی جس سے کھڑکی کا پردہ بہت تیز اور کافی اوپر تک اڑ رہا تھا پیچ پیچ میں مجھے کھڑکی کے باہر سایا بھی نظر آ رہا تھا کافی عجیب ستھی تھی میں جم گئی تھی میں کوشش کرتی رہی لیکن آنکھوں کے علاوہ کچھ نہیں ہلا پائی اور میں بول پا رہی تھی میرا موہ نہیں کھل رہا تھا مانو جیسے کسی نے میرے ہونٹ سل دیئے ہو کھڑکی پر کھڑکی آواز آئی پھر میرا پسینہ بہنے لگا میں بہت بری طرح سے ڈر گئی کھڑکی پر کوئی تھا جو اس پر کھڑک کر رہا تھا میں اس سائے کا بھیانک ہاتھ کھڑکی پر دیکھ رہی تھی میں جانتی تھی کوئی مجھے دیکھ رہا ہے لیکن کون تھا میں نے بہت کوشش کی لیکن میں اپنا سر نہیں گھوما پائی میرے ساتھ سورو کی علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں تھا اور سورو تو میرے ساتھ ہی سو رہا تھا کچھ دیر میں ایک کھٹ کھٹ بند ہو گئی پھر مجھے وہ پرچھائی بہت تیزی سے چھت کی اور چاہتی بھی دکھائی تھی لگا تار میرے آنسو بہ رہے تھے لیکن میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے میرا شریل اور مو باند دیا تھا پھر ایک بھاری آواز آئی کوئی بھوکا تھا بھوک بھوک کہہ رہا تھا اس کے بھاد مجھے یاد نہیں میں ڈر کے مارے شاید بے ہوش ہو گئی یا مجھے نید آ گئی جب میں اٹھی تو صبح ہو چکی تھی سورو ابھی بھی سو رہا تھا میں نے دیکھا کہ میری کتاب زمین پر چار فیٹ دور پڑی ہے مجھے رات کا سب سین یاد تھا لیکن پھر مجھے یہ بھی لگا شاید یہ ایک سپنا تھا مجھے اس میں کچھ بھی سچائی نہیں لگی میں نے مان لیا کہ وہ صرف ایک برا سپنا تھا اس کے بعد میں بریکفست کے لیے کچھ بنانے کے لیے رسوئی میں جانے لگی سورو بھی تب تک اٹھ گیا تھا میں حیران تھی کیونکہ رسوئی زیادہ تر سفید اور کالے رنکی تھی ہر جگہ فنگس اور مٹی جمی ہوئی تھی سنکھ میں کالے داگ اور جنگ لگا ہوا تھا دیواروں میں درارے پڑ گئی اور علماریاں ٹوٹی پھوٹی تھی دو دن پہلے جب ہم حویلی دیکھنے آئے تو رسوئی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا سورو سورو یہاں تو آؤ دیکھو یہ کیا ہے سورو سمیرہ کی آواز سنکر وہاں آتا ہے کیا ہوا یہ دیکھو رسوئی کل ایسی تو نہیں تھی یہ سب کیا ہے ایسی تو تھی مطلب ایسی ہوگی یار ایکچولی مجھے یاد نہیں ہے میں نے اتنا دھیان نہیں دیا ملی طرح تُو نے بھی دھیان نہیں دیا ہوگا اب ایک دن میں رسوئی کا انٹیریر تو بدلنے سے رہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو ایسی ہی تھوڑی اتنے سستے میں حویلی بیج دی اب یہ سب ٹھیک کروانے کے پیسے تو ہمیں ہی لگانے ہیں مجھے سورو کی بات صحیح لگی اس کے بات ہم نے ناشتہ کیا اپنے کام پر چلے گئے رات کو ہم دونوں واپس آئے میں نے دیکھا کہ جنگ لگا داگدار سنگ اب پوری طرح سے بے داگ تھا سورو اور میں ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے سچ کہوں تو گھبرائے ہوئے بھی تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا میں نے ہاتھ دونے کے لیے سنگھ کا نل چلایا تو پانی کی پائپوں میں گڑ گڑا ہٹ کے تیز آواز آئی جب پانی آیا تو دیکھا پانی میلا گندہ تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں کچھرا اور گندگی تھی لگتا ہے ٹنگی میں کچھرا ہے اسے بھی صاف کروانا پڑے گا ہاں لیکن یہ سنگھ اپنے آپ کیسے صاف ہو گیا تم نے دیکھا تھا نا صوبے یہاں کتنی گندگی تھی ہاں ہو سکتا ہے میرا جی نے کوئی میڈ لگا رکھی ہو اویلی کی دیکھ بال کے لیے ہو سکتا ہے انہیں کال کر کے پوچھو کہ ان کی طرف سے یہاں کوئی صفائی کرنے آتا ہے کیا سورو نے میرا جی کو کال کی لیکن اس کا فون بند تھا اچانک علماری کے اوپر رکھا ایک کانچ زور سے نیچے گر گیا ہم چونک گئے تب ہی علماری کے اندر سے کچھ آواز آنے لگی جیسے اس میں کچھ تھا ہم دونوں ڈر گئے سورو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس میں کیا ہے درو مت میں دیکھتا ہوں نہیں نہیں پلیز پولیس کو بلاؤ کچھ گھڑ بڑھے یہاں کون ہے مجھے تو کل سے ہی لگ رہا ہے یہ جگہ صحیح نہیں ہے ہمیں نہیں رہنا چاہیے یہاں سورو علماری کے پاس جانے لگا میں نے سورو کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے علماری کے پاس نہیں جانے دیا اچانک علماری کھڑ گئی اور اس میں سے کالی بلی کود کر بہار نکلی اوہو یہ کم بخط بلی ڈر آ رہی تھی کب سے مجھے لگتا ہے اسی بلی نے سنگھ کی گنگی بھی کھالی ہوگی اچھا مزاک ہے اس کے بعد ہم ڈنر کر کے کمرے میں سونے چلے گئے میں روز کی طرح کتاب پڑھ کر کچھ دیر میں سو گئی آدھی رات میں یہ آواز سن کر میں جاگ گئی پچھلی رات کی طرح میں بلکل نہیں ہل پا رہی تھی صرف آنکھیں ہلا سکتی تھی میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی میں نے نظریں ترچھی کی ایک طرف سورو سو رہا تھا دوسری طرف میرے بگل میں زمین پر میرے پانس کوئی بیٹھا تھا لیکن میں گردن نہیں ہلا سکتی تھی میرے آنسو بہتے رہے وہ انسان نہیں تھا بلکل گالا بھیانک شہدان بھوت سایا تھا وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا وہ بہت لمبا تھا لگ بھگ آنٹ فیٹ اس کے ہاتھ انسانوں جیسے نہیں تھے وہ بیٹ پر میرے پیروں کے پانس آ گیا اور مسکر آنے لگا میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی جب آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی نہیں تھا پھر میں نہیں جانتی میں کب سو گئی اور جب اٹھی تو صبح ہو گئی تھی اور میری کتاب وہیں چار فیٹ دور گری ہوئی تھی میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ سپنا تھا یا سچ میں رونے لگی اور میں نے سورو کو اٹھایا اسے ساری بات بتائی لیکن یہ سچ نہیں ہو سکتا سمیرہ تم نے سپنا ہی دیکھا ہے میں جانتا ہوں مطلب تم مجھ پر وشواس نہیں کر رہے نا تمہیں لگ رہا ہے میں کوئی منگڑند کہانی بنا رہی ہوں ایسا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے میں آج رات تمہارے لئے جاگتا رہوں گا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جب میں رسوئی میں گئی تو یہ پھر بری حالت میں تھی اور سینک میں کالے دھبے اور گندگی تھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس حویلی میں کچھ گڑ بڑ ہے میں کہہ رہی ہوں ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے کیسے بات کر رہی ہو یہ ہم نے خرید دی ہے ہمارے لئے ایسے کیسے چھوڑ دیں مرنے اسے تو بہتر ہے نا اسے چھوڑنا بس بھی کرو آچھی رات دیکھتے ہیں کیا ہوگا سورو اور میں بیٹ پر بیٹھے تھے کچھ دیر بانتے کرنے کے بعد میں سو گئی آدھی رات میں پھر سے وہی آواز آئی میں کوئی بھی نہیں تھا میں ڈر گئی لیکن یہ سپنا نہیں تھا میں ہل سکتی تھی میں بھاگ کر کمرے سے بہار گئی اور سورو کو بلانے لگی سورو سورو کہا ہو تم میں نے دیکھا کہ سورو اندھیرے میں رسوی کے پاس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ کھا رہا تھا میں اس کی پاس گئی سورو آدھی رات میں یہاں کیوں بیٹھے ہو میں تو ڈر ہی گئی تھی بھوک بھوک سمیرہ چلاتی ہے اور سورو اپنا چہرہ سمیرہ کی دکھتا ہے سورو چوہا کھا رہا ہے سمیرہ زور زور سے چلاتی ہے سورو کا چہرہ بلکل کالا اور اس بھوٹ جیسا دکھ رہا تھا میں ڈر سے چلاتے ہوئے بھاگ کر اپنے کمرے میں آگئی اور میں نے دیکھا کہ سورو کمرے کے باتروم سے باہر نکل رہا ہے تم یہاں ہو تو وہاں وہ کون تھا سورو چلو یہاں سے ابھی یہاں کوئی بھوٹ ہے میں یہاں نہیں رہ سکتی تمہارا وہم ہے یہ سب اچھا دکھاؤ چلو کہاں ہے آج تمہیں زبھوٹ کو چھوڑوں گا نہیں میں سورو کے ساتھ رسوئی میں گئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں سچ کہہ رہے ہوں یہی تھا کوئی بات نہیں چلو سوتے ہیں اب ہم دونوں واپس کمرے میں جانے لگے تبھی ڈائننگ ٹیبل سے برتن گرنے کی آواز آئے ہم نے مڑ کر دیکھا تو سبھی برتن ہوا میں اڑ کر گرنے لگے وہاں کرسی پر وہی بھیانت وہاں سے بھاگ کر کمرے میں چلے گئے میں نے کہا تھا نا یہ حویلی بھوٹیا ہے وہ ہم دونوں کو مار دے گا اب کیا کرے کیسے بچے یہ سایا سف اندھرے میں ہی آتا ہے جلدی سے کمرے کی ساری لائٹز آن کر دو ہم نے کمرے کی ساری لائٹس آن کی لیمپ جلا دیئے اور موبائل کی ٹارچ بھی آن کر لی پورے کمرے میں روشنی ہو گئی تھی اچانک تیز آواز کے ساتھ ہمارا دروازہ ٹوٹ گیا دروازے پر وہی بھوت تھا لیکن کمرے کی روشنی دیکھ کر وہ کھڑکی کی اور سے باہر نکل کر کہیں گائب ہو گیا ہم رات بھر جاگتے رہے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے سورب صبح ہوتے ہی ہمیں اس حویلی سے نکلنا ہوگا ہاں سمیرہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو برنا ہی شیطان ہمیں مار ڈالے گا جیسے ہی سورج نکلا میں اور سورب دونوں پہلے کمرے سے باہر آئے اور دیکھا کہ وہ شیطان کہیں ابھی بھی حویلی میں ہی تو نہیں ہے تھوڑا یہاں وہاں دیکھنے کے بعد ہم دونوں ہی جلدی سے اس حویلی سے باہر نکل آئے اور اس سے کافی دور چلے گئے اور اس دن کے بعد سے واپس کبھی اس حویلی کی طرف بھی نہیں گئے ہم نے وہ حویلی چھوڑ دی ایک اور رات وہاں رہنا موت کو گلے لگانے جیسا ہوتا موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ویہان اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا پینٹنگ کر رہا تھا کافی دیر محنت کرنے کے بعد اس کی پینٹنگ پوری ہو جاتی ہے اس نے پینٹنگ میں ایک لڑکی بنائی تھی جو کی مسکر آ رہی تھی پینٹنگ تو کافی اچھی بنی ہے لیکن اب مجھے بہت زور کی پیاس لگی ہے اوہو بوتل میں بھی پانی ختم ہو گیا ہے چلو کوئی نہیں میں کچن سے جا کر پانی لے آتا ہوں وہ اٹھتا ہے اور کچن میں پانی لینے کے لیے چلا جاتا ہے اور جب بوتل میں پانی بھر کر واپس کمرے میں آتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ پینٹنگ میں مسکراتی ہوئی لڑکی اب رو رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے خون بھی بہ رہا ہے اوہ مائی گاڈ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ پینٹنگ تو ایسی نہیں تھی وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اور وہ اندر ہی رہ جاتا ہے عجیب عجیب سے آواز گنجنے لگتی ہے جب وہ اس پینٹنگ کی طرف دیکھتا ہے تو اس پینٹنگ میں بنی ہوئی لڑکی کے شکل بار بار بدل رہی تھی جو کی کافی بھیانک لگ رہا تھا کون ہو تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو مجھے جانے دو یہاں سے جانے دو اور تبھی اچانک سے عجیب آواز آنی بند ہو جاتی ہے اور شانتی چھا جاتی ہے اور وہ پینٹنگ بھی پہلے جیسی ہو جاتی ہے لگتا ہے مجھے کوئی بھرہم ہوا تھا شاید میں کافی تھک گیا ہوں اور نیند پوری نہ ہونے کے کارن میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یہ تو بس میرا وہم تھا اور وہ چین کی سانس لیتا ہے لیکن تبھی اس پینٹنگ میں سے ایک لڑکی کا بھوت بہار آنے لگتا ہے ہاں ہاں تم اور وہ بھوت ویہان کے اوپر چڑھ کر اس کا گلا دبانے لگ جاتا ہے اور ویہان کی وہیں پر دیت ہو جاتی ہے ویہان کے بولنے سے ایسا لگا کہ ویہان اسے جانتا تھا آخر وہ لڑکی کون تھی جو بھوت بن گئی تھی ویہان سے اس کا کیا رشتہ تھا سنجے جو کی ایک سائنٹیسٹ ہے وہ ویہان کے چھوٹے بھائی مننو کے پاس جاتا ہے مننو کے بچپن میں ہی اس کی ماں کی دیت ہو گئی تھی بیٹا اتنے پریشان مد ہو تم سب ٹھیک ہو جائے گا اب اس پریوار میں کیول ہم دونوں ہی زندہ بچے ہیں لیکن چاچا جی سب کچھ ٹھیک کب ہوگا ہمارے گھر کو تو کسی کی نظر لگ گئی ہے دیکھئے نا پہلے چاچی جی نہنا اور میرے پاپا پلین کریش میں مارے گئے اور اب میرے بڑے بھائیاں بھی مارے گئے لیکن بیٹا تمہارے بھائی کی موت کا کارن تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہیں یہ نیچرل دیت تو نہیں نہیں چاچا جی یہ نیچرل دیت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہمارے پریوار کو نقصان پہنچ آنا چاہتا ہے کیونکہ مجھے آج کل گھر میں عجیب سا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو یا مجھ پر نظر رکھ رہا ہو ارے مننو ایسی باتیں مت کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری تو کسی سے کوئی دشمن ہی بھی نہیں ہے کچھ دن بعد آدھی رات کے تین بجے مننو کو کسی لڑکی کے دوڑنے اور آسنے کی آواز آتی ہے اتنی رات کو یہ آواز وہ بھی گھر میں کہاں سے آ رہی ہے مننو اپنے کمرے سے باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سفید گاؤن پہنے ہوئے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی جا رہی ہے مننو جلدی سے اس کے پیچھے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لڑکی ایک دیوار کے اندر چلی گئی ہے وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے اس دیوار تک وہاں جاتا ہے اور تبھی اسے دیوار کی دوسری اور سے عجیب آوازیں آنے لگتی ہے ارے یہ دیوار کہاں سے کھلتی ہے یہ لڑکی دیوار میں کیسے چلی گئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ دیوار پر یہاں وہاں اپنا ہاتھ مارتا ہے تبھی دوسری طرف سے بھی دیوار پر کسی کے ہاتھ مارنے کی آواز آتی ہے منو جتنی بار دیوار پر ہاتھ مارتا ہے اتنی بار دیوار کی دوسری طرف سے کسی کے ہاتھ مارنے کی آواز آتی ہے ہم اس کا مطلب اس دیوار کے پیچھے کوئی جگہ ہے لیکن اتنے سالوں میں اس گھر میں رہنے کے باوجود بھی مجھے یہ کیوں نہیں پتا لگا مجھے پتا لگانا ہی ہوگا اس کے پیچھے کون ہے منو منو بیٹا یہاں آؤ ارے یہ تو نینا کی اور چاچی کی آواز ہے اس کا مطلب وہ زندہ ہے مجھے بتائیے میں کہاں سے آؤں اندر اس دیوار سے اندر آنے کا راستہ بتائیے لیکن منو کو کوئی جواب نہیں ملتا ہے بتائیے نا چاچی جی نینا بولو نا اس کا راستہ کہاں سے ہے پہلے تو اسے یقین نہیں ہوتا اور وہ ان کی آواز سننے کے لیے وہیں پر رک جاتا ہے پھر اسے دیوار کے پیچھے سے عجیب طرح کی آوازیں آنے لگ جاتی ہے یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں میں دیوار میں کان لگا کر سنتا ہوں اور وہ جیسے ہی اپنا کان دیوار میں لگاتا ہے ویسے ہی اس دیوار کی دوسری طرف سے بیانک دیز آوازیں آنے لگ جاتی ہے منو میں آ رہی ہوں تب ہی اسے اپنے اوپر سے آواز سنائی دینے لگتی ہے یہ یہ آواز تو اوپر سے آ رہی ہے منو جیسے ہی اوپر دیکھتا ہے تو دیوار پر نینا کا بھوت ہوتا ہے جو دیوار سے چپکا ہوا تھا اور وہ بھوت بہت ہی بیانک طریقے سے منو کی طرف دیکھ کر ہس رہا تھا یہ دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتا ہے اور جلدی سے اپنے روم میں واپس چلا جاتا ہے منو چلاتے ہوئے بھاگ جاتا ہے نینا کا بھوت بھی دیوار کے اوپر بھاگتے ہوئے اس کا پیچھا کرتا ہے تب ہی اس کی چیخوں کی آواز سن کر اس کی چاچا سنجے وہاں پر آ جاتے ہیں منو ان سے ٹکرا جاتا ہے کیا ہوا منو تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو اور کس سے بھاگ رہے ہو نینا کا بھوت ہے یہاں میں نے دیکھا ہے ادھر دیوار پر لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ہے چاچا جی میں نے خود دیکھا ہے وہ میرا پیچھا کر رہا تھا بیٹا تم نے ضرور کوئی برا سپنا دیکھا ہوگا بہت بہت کچھ نہیں ہوتے دیکھو تم ادھر ایک بار کچھ بھی نہیں ہے منو دیوار کی طرف دیکھتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھا میں نے کہا تھا نا لگتا ہے کافی دنوں سے تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی ہے چلو اب جا کر سو جاؤ منو اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اسے اس رات نیند نہیں آتی اور وہ بس اسی بارے میں سوچتا رہتا ہے یہ سب کیسے پاسیبل ہیں یہ کیا ہو رہا ہے وہ سب تو مر چکے ہیں نا تب ہی آدھی رات میں اسے کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے وہ چپکے سے دیکھتا ہے تو اس کے چاچا جی اسی دیوار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے چاچا کا پیچھا کرتا ہے اس کے چاچا وہاں لگی ایک تصویر کو ہٹاتے ہیں اور اس کے پیچھے کے بٹن دباتے ہیں جس سے دیوار تھوڑی سی کھل جاتی ہے اور وہاں ایک دروازہ بن جاتا ہے منو یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے ہاں اتنے سالوں میں مجھے کبھی پتا نہیں لگا کہ یہ جگہ چاچا جی کی ہے کچھ تو ہے جو چاچا جی مجھ سے چھپا رہے ہیں وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اگلے دن چاچا جی میں پردیب کے گھر سٹڈی کیلئے جا رہا ہوں اوکے اس کا بڑڈے ہے تو میں کچھ دن وہی پر رہوں گا ٹھیک ہے بیٹا اپنا دھیان رکھنا اور منو پردیب کے گھر چلا جاتا ہے وہ پردیب کے پاپا کو سب کچھ بتا دیتا ہے مجھے لگتا ہے میرے چاچا جی نہیں سب کو مارا ہے مجھے اب اس گھر میں بہت ڈر لگتا ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے ہاں بیٹا لیکن بینہ سبوت کہ ہم اسے ارشنے کر سکتے پہلے ہمیں سبوت جھٹانا ہوگا اوکے انکل دو دن بعد منو اپنے گھر جاتا ہے تب ہی ایک دن منو کو اس کمرے میں جانے کا موقع مل جاتا ہے وہ اس گھر کے اندر جانے سے پہلے اپنے دوشت پردیب کو ایک میسیج کر دیتا ہے کہ وہ اس سیکریٹ کمرے میں جا رہا ہے منو جیسے تیسے کر کے اس کمرے کے اندر چلا جاتا ہے اور جب وہ وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ اس گھر کے چاچا سنجے کی ایکسپیریمنٹ لیب تھی وہاں بہت سے کیمیکلز اور مشینیں رکھی ہوئی تھی تب ہی منو خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر نینا مل جاتی ہے جو اپنے بالوں کو کیچی سے کٹ رہی تھی اچانک نینا منو کی طرف دیکھتی ہے اور تب ہی نینا کا چہرہ بہت ڈراؤنہ ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر بہت سارے گھاو اور نشان تھے اور اس کی دونوں آنکھوں سے خون بہ رہا تھا نینا بھیانک طریقے سے ہس رہی تھی اور تب ہی منو کی نظر وہاں ایک طرف رکھی نینا اور اس کی چاچی کی سڑی گلی ہوئی لاش پر جاتی ہے یہ دیکھ کر منو اور زیادہ ڈر جاتا ہے تب ہی منو واپس بھاگنے لگتا ہے اور پیچھے اس کی چاچی کا بھوت کھڑا ہو جاتا ہے جو دکھنے میں بہت ہی ڈراؤنہ تھا اس کے شریر اور چہرے پر بہت سارے گھاو تھے اور اس کی ایک آنکھ بھی نہیں تھی منو زور سے چلاتا ہے لیکن اس کی چاچی کا بھوت اسے پکڑ لیتا ہے چاچی جی مجھے چھوڑ دیجئے تم نے اچھا نہیں کیا مارے جاؤگے سب کے سب ہمارے ساتھ چلوگے چاچا جی پلیز بچائیے پلیز چاچا جی مجھے بچائیے اور نینا کا بھوت اس کے کندوں پر بیٹھ جاتا ہے منو زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی سنجائے وہاں نہیں آتا وہ تو سی سی ٹی وی کیمرے سے یہ سب کچھ بڑے مزے سے دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد منو کو ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی بھوت نہیں ہوتا وہ جلدی سے وہاں سے باہر جانے کیلئے دروازے کی طرف جاتا ہے تبھی ایک بھوت اس کا پیر کھینچ لیتا ہے اور اسے گھسیٹتے ہوئے بہت دور لے جاتا ہے منو چلاتا جاتا ہے لیکن زمین اس کی اس حالت کے مزے لے رہا تھا تبھی اسی بھیچ منو اچھی آواز میں ہنمان چالیسہ کا پارٹ پڑھنے لگتا ہے اور بہت اسے چھو نہیں پاتے تھوڑی دیر میں پھر سے دونوں بھوت گائیب ہو جاتے ہیں تبھی منو پاس میں رکھے ہوئے ایک لینڈ لائن فون سے پردیب کو فون لگاتا ہے لیکن پردیب تو اپنا فون گھر پر ہی بھول گیا تھا تبھی صحیح سمیہ پر انسپیکٹر جتین وہاں منو کی گھر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اس نے پردیب کے موبائل میں منو کا میسج پڑھ لیا تھا مِسٹر سنجے منو کہاں ہے منو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بہار گیا ہے آپ ابھی جائیے تھوڑی دیر بعد آئیے گا چپ چاپ جلدی سے بتا کہاں ہے منو ورنہ تو زندہ نہیں رہے گا اور سنجے نہ چاہتے ہوئے بھی جتین کو سیکرٹ روم میں لے جاتا ہے جہاں پر منو ادمارہ پڑا ہوا تھا منو کو اٹھانے میں میری مدد کریے نہیں تو یہ راز میں ابھی سبھی کو بتا دوں گا جلدی اور نہ چاہتے ہوئے بھی سنجے کو اس کی مدد کرنی پڑتی ہے تبھی سنجے بلکل پاگل ہو جاتا ہے اور زور زور سے ہسنے لگتا ہے اور اسی بھی چچانک سے وہ جتین پر چاکو سے وار کرتا ہے لیکن ہاتھ آبائی میں اُلٹا سنجے کو ہی چاکو لگ جاتی ہے ان دونوں لاشوں کو جلا دو وہاں علماری میں جلانے کا سمان رکھا ہے نہیں جلا ہوگے تو یہ بھوت یہاں سے کبھی نہیں جائیں گے مجھ سے گلتی ہو گئی میں انہیں زندہ کرنا چاہتا تھا لیکن لیکن اب یہ بات میرے بس سے باہر ہو چکی ہے سب برباد ہو گیا جتین جلدی سے علماری کھولتا ہے اور اس میں سے مٹی کا تیل اور ماچس نکال لیتا ہے وہ ان لاشوں پر مٹی کا تیل گراہ دیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے تھوڑی دیر بعد سنجے کی پتنی اور بیٹی نینا اس کے چاروں اور چکر لگانے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ سنجے کی آتما کو لے کر کہیں گائب ہو جاتے ہیں آخر یہ سب کیا تھا جلدی سے مننو کو ہسپیٹل لے جانا ہوگا ایمبولنس کو کال کرتا ہوں مننو اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں جانت سے پتا چلا کہ تمہارے چاچا جی ایک بہتھیک ہاتھرناک ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے اور اسی ایکسپیریمنٹ کے دوران انہوں نے اپنی مری ہوئی بیٹی اور پتنی کو زندہ کیا تھا لیکن اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ہی گھر میں نیگٹیو انرجی کو ایلاو کیا جس سے تمہارے گھر میں وہ سب پیرا نورمل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تمہارے چاچا اپلین کریش میں اپنے پریوار کو کھونے کے کارن بہت ڈپریشن میں تھے تب ہی انہوں نے یہ سب کیا تو اس کا مطلب میرے بھائی کو انہوں نے نہیں مارا یہ بھی نینہ یا چاچی کے بھوت نہیں کیا ہوگا ہاں مننو ہو سکتا ہے سنجے کے ایک ایکسپیریمنٹ نے پورے پریوار کو ختم کر دیا تھا اب مننو بلکل اکیلا رہ گیا تھا ہمیں پورا یقین ہے دوستو کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے انکہے کس سے ہو چکے ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم ضرور اپنے چینل پر ان کو دکھائیں گے ہماری ایمیل آئی ڈی نیچے ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ہے تو پلیز ہمارے ویڈیو اور چینل کو شیئر اور سبسکرائب کریں موسیقی